اور اب کچھ بات سیاسی بیان بازی کی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کو شفاف سمجھتی ہے تو ان کا نو مائی کا بیانیاں دفن ہو گیا لگتا ہے اب فیصلہ عبان میں نہیں میدان میں ہوں گے سہبرہ جے یو آئی فے مولانا فضل ایمان کی گھن گراج انتخابی نتائج مسترد کرتے ہوئے حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا بولے آپوزیشن میں بیٹھیں گے تحریک چلائیں گے انہوں نے نواز شریف کو بھی آپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دی واضح کر دیا نونلی کو پیپلز پارٹی کے تابع دار نہیں پی ٹی آئی سے جسمانی نہیں صرف دماغوں کا جھگڑا ہے خدا کرے جلد ٹھیک ہو جائے مرکزی مجلس عاملہ نے انتخابی نتائج کو مجبوری طور پر مسترد کر دیا انتخابی دھاندی نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات دھاندی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یہ غمال رہا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن صفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پہنچ کا نو مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دسپردار ہو جائے ہمارے سران کو پہ سیاست کریں گے تو جواب سیاست دے ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے اپنی حیثیت میں جائیں گے مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں گئے قصیب اشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آجائیں کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں آیاتی کریں ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابدار نہیں ہیں انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی تو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سنے ہیں بیٹھے آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کی دماغوں سے زرہ جھگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے موسیقی